کچھ ہی گھنٹے بعد تی ٹونٹی وارڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ یعنی کہ انڈیا واسس پاکستان میچ کھیلا جائے گا اور روحی شرم نے پریس کنفرنس میں آگے ایک بات سب کے سامنے کہہ دی تھی اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان ایک میچ ہارا ہے تو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے کیونکہ دوہزار بائیس کی تی ٹونٹی وارڈ کپ میں بھی ایسا ہی وہاں تھا پاکستان زمباوے سے ہار گیا تھا اس کے بعد پاکستان نے زبردست کمبیک کی تھی اور پاکستان نے فائنل مقابلہ بھی کھیلا تھا پچھ کو لے کر روحی شرم نے صاف طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ وکٹ کے بارے میں تو گراؤنسمن کو بھی نہیں پتا گراؤنسمن خود ان سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے اوپر گراس چھوڑنی ہے نہیں چھوڑنی ہے تو انہوں نے کہا وکٹ میں نے بھی نہیں دیکھا ہے یعنی کہ وکٹ کو لے کر ایک uncertainty ہے ایک بہت بڑا doubt کا angle ہے میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ بھارتے کرکٹ ٹیم نے فوٹبال کے اپنی training practice بھی کی تھی دوسری طرف ہم جائیں گے تو وہاں پہ انڈین کرکٹ ٹیم نے بیٹنگ کی بھی practice کی تھی لیکن جو میس سے جو پہلے کا دن ہوتا ہے یہ تو پورا ایریا ہے جہاں فیلڈنگ کے بھی drills بھارتے کرکٹ ٹیم نے کیے لیکن میس سے جو پہلے کا دن ہوتا ہے وہ ایک optional practice station ہی ٹیم ایڈیا زیادہ تر رکھتی ہے اور اس optional practice station میں روحی شرما پریس کنفرنس کرنے آئے تھے لیکن وہ بھی انہوں نے کوئی بیٹنگ کی یا فیلڈنگ کے ڈرلز انہوں نے نہیں کیے تھے ایک بڑی چیز جو روحی شرما کی بات سے سمجھ میں آئے انہوں نے کہا کہ ہم تو confident ہیں ہم confident ہیں اور جو ٹیم کے اندر بود ہے وہ بہت اچھا ہے گیری کرسٹن کی اگر بات کریں تو گیری کرسٹن کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی ایسے advantage نہیں ہو جاتا ایک ٹیم ایک ہی جگہ پہ جیت رہی ہے یعنی کہ اگر انڈین ٹیم نے ایک practice match جیتا ایک match اگنز رائل اینڈ اونڈ اونڈ نیویورک میں جیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کی advantage چلا جاتا ہے ایک چیز گیری کرسٹن نے اور کئی جو کہ پاکستان کے coach ہے کہ wicket اگر گندبازوں کو مدد کر رہا ہے تو وہ دونوں ٹیموں کے گندبازوں کو مدد کرے گا اور ایسا ہم نے wicket میں بھی دیکھا ہے کی toss بہت زیادہ important ہو جا رہا ہے جو ٹیم پہلے fielding کر رہی ہے پہلے گندبازی جو ٹیم کر رہی ہے اس کو early breakthroughs بھی مل رہے ہیں تو uncertainty ضرور wicket کے اوپر ہے پاکستان کے لیے جیسا ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان comeback کرنا جانتا ہے ایسا کئی بڑے بڑے tournaments میں ہم نے دیکھا ہے اور یہی ایک ایسا factor ہے جو پاکستان جس کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے دوسری چیز یہ بھی کہ duo die match بھی ہے پاکستان اگر بھارت سے ہارتا ہے تو پھر اس کے لیے وارڈ کپ کی جو رہیں ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی یہ بھی ایریا آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان کی ٹیم نے در practice کی پاکستان نے اپنے fielding drills کی پاکستان کے جو پورا full flash جو ان کا squad ہے وہ پورا آیا تھا انڈیا کی طرح ان کا optional practice station نہیں تھا پورا squad آیا تھا گاری کسٹن نے کہا کہ mood بہت اچھا ہے زیادہ ترہ خیلاری experience older ہیں مجھے انہیں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو گاری کسٹن نے بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ ٹیم کا mood بہت اچھا ہے ٹیم میں experience کھلا رہی ہیں اس طریقے کی situation گوجیل چکے ہیں bounce back کرنا جانتے ہیں come back کرنا جانتے ہیں فینس کے لحاظ سے اگر بات کی جائے ٹکٹ sold out ہیں فینس یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچے ایک ٹگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملنا چاہیے جیسا کہ Melbourne میں دیکھا گیا تھا ویرات کولی کی ہیرکس نے وہ مقابلہ جو تھا وہ بھارتے کر کے ٹیم کے نام کر دیا تھا تو فینس یہی سوچتے ہیں کہ ان کو ایک بہتر میچ دیکھنے کو ملے رویش بش نیویورک سے سارا سمیں کے لیے